بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم آئی چینل سورا کیچن کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بہت زبردست اور مزیدار سا لوکی کا رائتہ بنانے جا رہی ہوں گرمیوں میں لوکی یا قدو کا رائتہ لازمی بنانا چاہیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ میدی اور جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں تو چلیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر اسے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن کو دبانے سے آپ کو میری ویڈیو فورا سے دیکھنے کو ملے گی جی تو اس کے لئے میں نے ایک پاک قدو لیا ہے اس کے چھلکے کو ریموف کر کے میں نے اسے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اب اس کو میں قدو کش کر لوں گی قدو کش کر لیا ہے میں نے اب ایک پین میں لوکی کو شامل کریں گے اور ایک گلاس پانی کا شامل کر دیں گے اور بوائل آنے دیں گے لو فلیم پر تقریباً اسے ہم دو سے تین منٹ کے لئے بوائل کریں گے اور چھان لیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے یہ چھ سو گرام دہی لیا ہے میں نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اب اس میں لوکی شامل کریں گے ساتھ میں ایک کھیرے کو باری کٹ کر کے شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کے پیاس کو آملیٹ کٹ کر کے شامل کریں گے اب آپ اس میں ٹوماتر اور سبز میچیں باری کٹ کر کے شامل کرنا چاہیں تو کر لیں بہت ہی مزے کی لگتی ہیں مگر میرے بچے یہ پسند نہیں کرتے تو میں شامل نہیں کر رہی اب اس میں ون ٹی سپون کالی میچ کٹی ہوئی ہاف ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ نمک ون ٹی سپون یا حضب زائقہ ڈالیں گے اور مکس کر لیں گے جی تو الحمدللہ ماشاءاللہ سے لوکی کا رائطہ بن کر تیار ہے اس کو کھانے سے گرمیوں میں تھنڈک کا احساس ہوتا ہے سیب روٹیوں چاولوں کے ساتھ سرف کریں بہت ہی یمی لگتا ہے سیلیں جلدی سے بنائیں اور مزے کریں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ